اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوکٹا پلس مارکٹنگ سے میں ہوں علی بلوچ اور شکریہ آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیوز کو لائک کیا اور گزارش آپ تمام عباد سے جنہوں نے ہمیں ابھی جائن کیے آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پروپٹی سے ریلیتے تمام ویڈیوز وقت پہ آپ تک پہنچ دیریں فروری ہے فروری شروع ہی ہم اوورسیز پاکستانیوں سے کرتے ہیں جی حالانکہ فروری کے اس مہینے میں الحمدللہ سمال الحمدللہ چودہ فروری کو میں ایک تقسیم قرآن پاک کا سلسلہ کرتا ہوں ہر چودہ فروری کو یہ پانچ ماہ سالانہ ہے ایک تو آپ لوگ انوائٹڈ ہیں آپ ضرور مجھے جوائن کریں اور توفے میں قرآن پاک لے کر جائیں اور دوسرا سامنے دیکھیں ذرا اوورسیز بلوک کی یہ پکٹ یہ سائیڈ یہ ایریا اس سے پہلے آپ کو سائیڈ وزٹ پہ نہیں ملا ہوگا میں اس وقت اوورسیز بلوک کے اندر ہوں بروور سیٹی میں اور زمین بارش ہوئی ہے نرم گرم ہے لیکن اینی آو کرولا زندہ بعد اور امید ہے کہ ہم جو ہے وہ خیر وافیت سے سوسائیٹی کا وزٹ بھی بنائیں گے اور واپس نکل بھی آئیں گے گاڑی نیچے لگی آیا ہے اللہ مالک ہے اچھا جی یہ اس سائیڈ سے اس کی انٹرس ریڈی ہو رہی ہے جس پہ لائٹس کی انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اور یہاں سے میں ذرا ترتیب میں آ کر شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ چیزیں ذرا آپ کو کلیر لی نظر آئیں چلیں اسی سائیڈ سے جاتے ہیں وہ والی سائیڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ سامنے ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اوورسیز بلوک کی سائیڈ ہے اور وہ جو آپ تھوڑا سا زوم کریں تو یہاں سے گزاریں جی کیمرہ آ کر گزرتے تو سامنے وہ جو پورشن آپ کو لدھر آ رہا ہے وہ جو کھجور کے درخت اور چیزیں اور مشینری وہ ایریا جو ہے آپ دیکھیں کہ سارا آلموس تقریباً یہ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ آگے ارتفرق ہو چکا ہوا ہے اس کا اور مشینز جو ہیں وہ بلو ورڈ سیڈی کے پاس ان کی تو کمی کوئی نہیں ہے لیکن یہ ہے اب سوسائیٹی ہم بھی بار بار ہر ویڈیو میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوزیشن پہ بات کریں ڈیولیورنس پہ بات کریں اور شکر الحمدللہ سوسائیٹی ہماری کسی بات کا برا نہیں مناتی وہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کی نشان دائی کرتے ہیں اب یہاں سے آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور ٹل لے کر اس سائیڈ پہ آنا پڑے گا یا یہاں سے ہم باہر آ جاتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں ہماری مکمل یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لوگ ریالیٹی بیس ویڈیو کریں بلو ورڈ سٹی کے اندر الحمدللہ دوزار تیس کے اندر بھی میرا میکسیمم سائیڈ ویزٹ رہا ہے اور میں نے آپ کو ایک ایک چیز موقع پہ جا کر دکھائیے سوسائیٹی اپنا کام 24 سیون کر رہی ہے چودری نئیم ایجاز صاحب ندیم ایجاز صاحب سراد نظیر صاحب الحمدللہ ایک پینل پہ ہیں حمز عامر صاحب برائر نظیر ارشد آوان صاحب سراد نظیر صاحب ایک بڑی آؤٹ کلاس ٹیم ہے جو اس پورے پروڈیکس کو ڈیلیور کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے اب اوورسیز کا یہ بھالا پورشن یہاں سے دیکھے آگے تک یہ ٹوٹل پینل اوپن ہوا ہوئے تو آپ اگر تھوڑا سا یہاں سے میرے ساتھ ہائٹ پہیں تو میں آپ کو کچھ چیزیں اور دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کھڑے ہوں آپ اس کے پیچھے آپ کو ایک بولے والے نظر آ رہے ہیں اور وہ سپورٹس ویلی کا پورشن ہے یہ کورنر سپورٹس ویلی کے ساتھ لنک ہوتے ہیں اور یہ آگے ساری اوورسیز کی لینڈ ہے اور وہ وارٹر ٹینک وغیرہ جو پیچھے نظر آ رہے ہیں ان کے پاس آل ریڈی ہم لوگ ویڈیوز کر رکے آئے ہیں اور یہی آگے جا کر جنرل سیکٹر ون کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے سنسٹ ایوینیو پہ یہ کٹھے ہوتے ہیں سپورٹس ویلی اور یہ آمنے سامنے آتے ہیں پھر بلو ماسک آتی ہے پھر ہالی وڈ بلاک آتا ہے پھر جنرل سیکٹر ون سیکٹر ٹو آتا ہے پھر سیکٹر ون آتا ہے اور پھر یہی ایک چینج یہ آگے بنتی ہے اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بلو ورڈ سیڈی کے پاس زمین نہیں ہے یا لیبر فورس کم ہے یا وی ان کم ہے یا پھر ٹیم چھوٹی ہے اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں کمپلیٹڈ ہیں اس وقت جس چیز کی بڑی شدت سے کمی یا ضرورت مانا جا رہا ہے وہ چیز ہے ڈیلیفرنس وہ چیز ہے پوزیشن انیس ڈسٹک تک اگر ہم لوگ بیلٹ ہو چکے ہوئے ہیں آور سیز کے اندر بیس ڈسٹک ہو چکے ہیں بارہ ڈسٹک ہو چکے ہیں بڑیور کوئی بھی کوئی بھی نمبر ہے ہم اس چیز کی کلکولیشن میں نہیں جاتے ہم اس کلکولیشن میں جاتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو دوزار چوبیس کے پہلے ٹینیور میں یا پہلے چھے ماہ میں پوزیشن کریں گے یا دوسرے چھے ماہ کے اندر دوزار چوبیس میں ہم کتنے لوگوں کو پوزیشن کریں گے کیونکہ دنیا عبادی چاہتی ہے عبادکاری کی طرف آنا چاہتی ہے اوورسیز بلاغ یا اوورسیز پاکستانی پاکستان کی بلڈنگ میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا آت ہے اور وہ پردیس کاٹ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو گھر سے دور ہوتے ہیں بڑے مجبور ہوتے ہیں تو کون سی مجبوری ہیں اور کون سی چیزیں اور کون سی خواب ہیں جو ان کو اوورسیز بیٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو میری عادلی خواہش ہے کہ ہر بندے کو پلاؤٹ ملے ہر فرد کو پلاؤٹ ملے جس نے انویسٹمنٹ کی ہے جس نے انسٹالمنٹ پے کی ہے جس نے بلوورڈ سیٹی کی ٹمز اور کنڈیشنز کو فالو کی ہے جس نے فائل پہ لکھے ہوئے رولز اور رینگولیشنز کو فالو کی ہے جس نے اس خواب کے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے کہ یہاں پہ اپنا پلاؤٹ ہوگا گھر بنائیں گے اوورسیز پردیس کی زندگی سے نکل کر ہم بھی اپنے وطن کے اندر ایک اگزیکٹیو لیول کی کلاس کے اندر سٹینڈ کریں گے اور ساری عمر کی کمائی کا ایک اچھا ٹائم ہمیں ملے گا ایک اچھا وقت ملے گا جو ہم اپنے وطن میں گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی ضرور آئے گا میری بلوورڈ سیٹی منیجمنٹ سے ہمبل ریکویسٹ ہے گزارش ہے فروری کے اس پہلے وزٹ میں کہ آپ ان چیزوں پر تھوڑا سا فوکس کریں دو ٹینئور بنا لیں پہلے سکس منت میں کچھ پورشنز پوزیشن کریں اس کے لیے ہمارے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ